رکھ لیجئے میں بند باتیں بتا رہا ہوں آپ کو بولیں کے لیے بہت کچھ ہے جیب پہ ہاتھ لگانا مشکل ہے سکول میں لاکر کہتا ہے کہ آپ اگر اور دیں گے تو آپ اتحاد کا ثبوت اتحاد کا ثبوت کس کو دیں اتحاد میں ہے یہ خوم اتحاد میں یہ صوبہ اتحاد میں ہے لیکن آپ جیسے لوگ انتشار میں خود انتشار میں ہو خوم کو انتشار کر رہے ہو اگڑھون میں تمہاری دکان بند تھی جب تمہارے پاس چوک پولیس ٹیشن سے ایک پیت سائی آ کر تمہاری دکان کی چابیاں لے لیا اس وقت آپ ہوئی بی جے پی کے تلوے چاٹ کر چابی لے آئے ہو اور دوسرے لوگ جا کر وہاں پہ گر کر آ رہے تھے کوئی پرسانے حال نہیں تھا دوسرے تاجروں کا خوم کے کئی لوگ بور رہے ہیں کہ بھائی سے بھی لوگ سمجھائیں گے کیا بول کے سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو جے بھیم ہدا برزے تمام شہریانِ گلبرگا کے لیے ایک ایسی بات ہے کہ آج جو نصیحت کرتے نکلے ہیں وہ تمام لوگ وہ کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی تاجر ہو یا پھر کوئی کرمنال یا آپ کو ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں جو ان کے ماضی میں ان کے دامن داغدار ہیں جیسا کوئی اپنے سکول میں لاکر کہتا ہے کہ آپ اگر اور دیں گے تو آپ اتحاد کا ثبوت اتحاد کا ثبوت کس کو دیں اتحاد کا سبق دینے والے آپ کون ہیں آپ کے کردار کیا ہیں آپ نے ماضی میں نیشنل سکول کے ڈی فارمیسی بی فارمر ڈی فارمیسی یہ جو لے کے چلے گئے یہاں سے جس کی وجہ سے آپ لوگ نیشنل کا الیکشن ہار گئے آپ میں سے آپ کے اور ایک بھائی ایتیم خانے میں کھڑے رہے ایتیم خانے کا الیکشن ہار گئے اب آپ نصیحت دیں گے جو مسلمانوں کے احساسوں کو خود غبن کر کر آپ نصیحت دیں گے قوم کو اور آپ کی تاریخ کیا ہے آپ لوگ پچھلے دوہزار اٹھرہ میں بی جے پی میں اپنے مفات کے لیے آپ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ میں اپنی صاحب جادیوں کو بیرون ملک تعلیم کے لیے بھیجا پھر آپ ہو رہے ہیں محترمہ نے ہجاب کے لیے کام کیا آپ کو یہ اخل نہیں آئی جبکہ پیو سی اور ٹینز کا اگزام ہوا جس میں ہماری بیٹیوں کو ہر اسکول ہر جگہ پر ہر کالیج میں ان کا ہجاب نکال کر اندر جانا پڑا یہ آپ لوگ جو مفات پرستی بیانہ جاری کر رہے ہیں ہاں اس کو اس کو سنبھال کے رکھئے اپنے لیے کیونکہ تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کے لیے خود تو غبن کرتے ہو پھر اس کے بعد میں نصیحت دیتے ہو یہ نصیحتیں یہ خوم سمجھنے والی نہیں ہیں یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ لوگوں نے بی فارمیسی ڈی فارمیسی نیشنل کالیج سے لے کر چلے گئے تھے ہاں جب پرمیشن آیا تو جو لے کر چلے گئے تھے یہ بات کو کنفرم کر لیں آپ کیونکہ آپ وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے آپ کا جنہیں آپ سمجھا رہے ہیں اپنے سٹاف کو بٹھا کر آپ خوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ خطاب کر رہے ہیں یہ خطاب نہیں ہے یہ اپنے غبن کو چھپانے کی چیزیں ہیں اور یاد رکھیں آپ لوگ جس طرح سے خوم کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج ایک تا کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے کیا اتحاد آپ کہاں گئے تھے جب اتحاد بولنے والے لاک ڈاؤن میں آپ کہاں تھے آپ کے پاس تو بہت ساری جائدہ دولت تھی کہاں تھے آپ آپ نہیں دینا چاہتے تھے غریبوں کو آپ کو تو میں نے روڈ پہ نہیں دیکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتحاد کرو اب اتحاد میں ہیں ہم اتحاد میں ہیں یہ خوم اتحاد میں ہیں یہ صوبہ اتحاد میں ہیں لیکن آپ جیسے لوگ انتشار میں ہیں خود انتشار میں ہو خوم کو انتشار کر رہے ہو سمجھ جاؤ ابھی وقت ہے آپ لوگ جو جس طرح کے کام کر رہے ہو آنے والے دنوں میں ہر آپ کا ہر بار فیل ہو جائے گا کیوں آپ کو خیال نہیں آیا ٹینٹ کے اگزام میں پیو سی کے اگزام میں لاکڈاؤنوں میں دو چھوڑ گئے دو لاکڈاؤنوں میں کہاں تھے آپ آپ نے اپنے اپنے گریبان میں چھانکے دیکھیں کتنے داغ ہیں آپ دوسروں کے داغ گرنے کی کوشش نہ کریں اور وقت آ گیا ہے ابو آپ بتا رہے تھے چودہ مہینے کی سرکار رہی بی جے پی کی کانگریز کی چار سال بی جے پی رہی آپ کیا لاکے دے سکے کیا لاکے دے سکے کچھ نہیں دے سکے آپ یہ بتاؤ آپ کے پاس کالیج میں کتنے ڈاکٹرز کو آپ نے ماف کیا ان کی فیض ماف کی بولنگ کے لیے بہت کچھ ہے جیب پہ ہاتھ لگانا مشکل ہے میں یہ دیکھ چکا ہوں آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ چاہتے آپ جہاں خابض ہو جس جگہ سے کروڑ روپیہ ہے آپ خود موجود تھے پہلے لاکڈاؤن میں جب میں رمضان میں آکے بولا تو دیں گے بولے آج تک کسی کو نہیں دیے یہ یاد رکھ لیجئے میں بند باتیں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے لاکڈاؤن میں میں آپ کے مافیل میں بیٹھ کے بولا تھا کہ آپ کے یہاں سے ایک چھوڑی تیز کرنے والے کے والدہ کا انتقال ہو گیا وہ خود چھوڑی تیز کرنے والے کا انتقال ہو گیا آپ کا فرض بنتا تھا گل بھر کے تمام مساجد کے اماموں کو پانسو پانسو بیک بنا کے مسلمانوں کو دودھ کے اتراتے ہوئے کہہ رہے تھے میں اپنے صاحبزادیوں کو بیرونے ملک تعلیم کے لیے بھیجا مجھے بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی ہے آپ کی صاحبزادیاں بیرونے ملک جا کر تعلیم حاصل کریں میں چاہتا ہوں میرے اس شہر کی وہ ماں وہ بیٹیاں وہ بہنیں بھی پڑھنے پڑھیں ہجاب کے ساتھ پڑھیں میں ان کے لیے فکر مند دوں آپ ایک باپ ایک دو آپ کی دو صاحبزادیوں کے لیے فکر مند ہیں میں اس شہر کی تمام صاحبزادیوں کے لیے فکر مند ہوں اس کے لیے بیان دینے سے پہلے آپ سوچئے اپنے گریبان میں کتنے دھبے ہیں اور دھبوں کو بچانے کے لیے آپ مسلمانوں کو اتحاد کا سبق مت پڑھائیے یہ پڑھیں لکھے ہیں وہ دور چلا گیا جب آپ لوگوں نے اس شہر کے کم بہت سے انسٹیوشن پر اپنی حکومتیں جمع کر لوگوں کو غبن کیا اب وہ وقت رہا نہیں اب یہ وقت ہے لوگ پڑھے لکھے تعلیمیں آفتہ ہیں وہ جانتے ہیں ماضی میں کیا ہوا ہے وہ پچھلے دنوں میں جو بھی کر گزرے ہیں وہ تمام چیزیں معلوم ہیں میں کسی چیز کی مثال نہیں دینا چاہ رہا ہوں مختصر سی بات میں ایک دوسری بات ہے ایک تاجر سا حضرات کہتے ہیں کہ بھئی اب اتحاد کم یاد رکھو موت سب کے غریب ہے جو لوگ گمراہ خود ہے اور لوگ خوم کو گمراہ کریں گے اللہ ان سے بھی حساب لے گا یاد رکھنا جب تمہارا وقت تھا پچھلے سال جب لاکڈاؤن میں تمہاری دکان بنتی جب تمہارے پاس چوک پولیس ٹیشن سے ایک پی ایس آئی آ کر تمہاری دکان کی چابیاں لے لیا اس وقت آپ ہوئی بی جے پی کے تلوے چاٹ کر چابی لے آئے ہو اور دوسرے لوگ جا کر وہاں پہ گرگر آ رہے تھے کوئی پرسانے حال نہیں تھا دوسرے تاجروں کا بہت پریشان تھے یاد رکھو پیسے کی اور یاد رکھنا الیکشن آئیں گے جائیں گے ہم سب آپ یہی رہیں گے کتنے آپ یہ illegal properties کو workboard کی properties کو لاکر غبن کرنے کا کام ہوا ہے اور کئی جگہ کے حساب کتاب باقی ہیں یاد رکھنا آپ لوگوں نے حد سے زیادہ غلط قوم کو بھٹکایا یا بہکایا تو انشاءاللہ اس کا بھی دنیا میں بھی اللہ حساب لے گا آخرت میں بھی حساب لے گا یاد رکھنا موت سب کی بہت قریب ہے اللہ نے سب کو زندگی دیئے وقت آ گیا ہے توبہ کرنے کا اب آپ توبہ کر لیجئے میں یہ جانتا ہوں یہ میری دوسری زندگی ہے میں نے توبہ کر لیے میں یہ مشورہ آپ کو دے رہا ہوں ایک بھائی سمجھ کر اور جان لیجئے وقت آ گیا ہے اب تبدیلی کا کب تک گمراہی کے راستے پہ رہو گے ایک اور تیسرے صاحب نے کہا کہ بھائی کوئی برا بھلا کہہ رہے ہیں فلانے کو فلانے کو نہیں نہیں میرے بھائی آپ جہاں گزار کے آئے ہیں آپ کا جو ریکارڈ ہے آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے پورا شہر جانتا ہے آپ وہ کانگریس پارٹی کے لوگوں کو چاہیے ان کے پاس ان کے سپوک پرسن کرمنل چاہیے مڈریس چاہیے ایسے لوگ سمجھائیں گے پچھلے دنوں میں بہت آپ کا ہو حلہ ہو چکا ہے جب آپ کو بنایا گیا تھا وہ یہ سب باتیں آپ اچھی طرح چاہتے میں نہیں چاہتا کسی کے دل پہ چوٹ پہنچا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کارنامہ کو بتا ہے شہر کو دوسرے پہ انگلی مت اٹھائیں اگر ایک اٹھاؤ گے پانچ اٹھیں گے آپ کی طرف یہ یاد رکھ لو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں اپنے کردار اپنے گریبان کو جھاگ لیجئے آپ دوسرے کے بارے میں مجھ بولیے آپ کہاں تھے کیا کرتے تھے کیا کر کے آئے تھے یہ دیکھئے آپ اپنے بارے میں آپ کی آپ کی کارپوریٹر ہیں آپ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھئے میں نہیں سمجھتا کہ اتی دیر جواب دوں آپ کا بس مجبور اس لئے ہوں کہ یہ جواب دینا اس لئے پڑھ رہا ہے کہ کئی لوگ بول رہے ہیں کہ اس سے بھی لوگ سمجھائیں گے کیا بول کے اور جو لوگ انٹرویو لے رہے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق دے کس کا انٹرویو لینا ہے یا نہیں لینا ہے